اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہے کیا خون کے نکلنے سے وضو توٹ جاتا ہے یا نہیں توٹتا جواب یہ ہے کہ جسم سے خون کے نکلنے سے وضو نہیں توٹتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو غزوے ذات الرقا کے تعلق سے اس غزوے کے لئے جب نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک مقام پر اترے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آج رات چوکی داری کون کرے گا تو آپ کی اس بات پر ایک مہاجر صحابی اور ایک انساری صحابی نے کہا کہ ہم چوکی داری کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ ذمہ داری دے دی اور کہا کہ اس گھاٹی کے دہانے پر تم دونوں پہرے کے لئے چلے جاؤ کیونکہ وہاں سے دشمن کے آنے کا راستہ ہو سکتا ہے تو وہ دونوں صحابہ ایک انساری اور ایک مہاجر مہاجر صحابی نے انساری صحابی سے کہا کہ آپ اول حصے میں پہرہ دینا پسند کریں گے رات کے اول حصے میں یا رات کے آخری حصے میں تو بہرحال آخر کارتہ یہ ہوا کہ انساری صحابی کے لئے رات کا پہلا حصہ قرار پایا اور مہاجر صحابی کا رات کا آخری حصہ تو مہاجر صحابی جو ہے لیٹ کر سو گئے اور انساری صحابی جو تھے وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے تو اتنے میں ایک مشرق نے ان کو تیر چلایا کو نشانہ بنایا تیر مارا تو ان کی جسم میں تیر لگا تو وہ تیر کو اپنے جسم سے نکال کر پھینک دیا اور اپنی نماز کو جاری رکھا اس نے دوسرا تیر مارا پھر تیسرا مارا اس طرح سے ایک کے بعد ایک تیر جو ہے وہ جسم سے نکال کے پھینکتے جاتے اور نماز کو برابر پڑھتے رہے پھر رکو بھی کیا سجود بھی کیے پھر بعد میں اپنے ساتھی کو جگایا جب اس آدمی نے ایک کے جگہ دونوں کو دیکھ لیا تو وہ بھاگ گیا کہ اب یہاں پہ ایک نہیں ایک دوسرا آیا وہ سکتا اور بھی لوگ ہوں گے تو لہٰذا وہ مشرق جو ہے بھاگ گیا جب مہاجر نے اپنے انساری ساتھی کو دیکھا کہ اس کے جسم میں خون ہی خون بہ رہا ہے تو فرمایا یا سبحان اللہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں تو انہوں نے کہا میں ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا نماز میں میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے ختم کرنے سے پہلے رکو کروں جب مجھ پر یہ کے بعد ایک تیر برساتے گئے تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مجھے موت آنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے جمعہ خدمت لگائی تھی وہ ختم نہ ہو جائے یعنی وہ جمعہ داری مجھ سے پوری نہ ہو اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں مر جاتا مگر اس صورت کو ختم کرنے سے پہلے رکو نہیں کرتا یہ واقعہ سنندار قطنی میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے ابن خزیمہ بھی ہے حدیث کے مختلف کتابوں میں آیا امام حاکم امام زہبی اور امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اب اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جسم سے خون کے نکلنے سے وضو نہیں توٹتا اگر خون کے نکلنے سے وضو توٹ جاتا تو یہ صحابی اپنی نماز کو نہیں توٹتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات بھی اس واقعے کا اطلعہ بھی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اس پر کچھ منع نہیں کیا کہ بھئی تم نے نماز کیوں نہیں توڑی تمہارا وضو توٹ گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بھولی اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر ہوئی تو آپ خون کے ناخش ہونے کی صورت میں ضروری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے اور نماز کے فاسد ہونے کا ذکر کرتے اگر وضو توٹ جانا توٹ جانا ہوتا خون کے نکلنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بولتے کہ بھئی نماز جو ہے وہ آپ دھورانا پڑے گا یعنی کہ آپ کا وضو جو ہے ٹوٹ گیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون ناقل سے وضو نہیں ہے اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب خنجر مارا گیا نماز کی حالت میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ رہے تھے اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ ان کو پھنسی ہوئی تو انہوں نے پھنسی کو پھوڑا تو اس سے خون نکلا اور انہوں نے وضو نہیں بنایا اور جو ہے نماز پڑھی وضو نہیں بنایا وضو بنائے بغیر نماز پڑھی اسی طرح سے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے اسی طرح سے ابو جعفر الباخر رحمت اللہ علیہ سے امام آمش نے پوچھا کہ نقصیر بہنے والے خون کا کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا اگر خون کی نہر بھی جاری ہو جائے تو میں اس سے وضو کا اعادہ نہیں کروں گا یعنی وضو بنانے کے میں ضرورت محسوس نہیں کروں مطلب وضو نہیں توٹا اگر نہر بھی بہے گی تو تو ان تمام حدیثوں سے اور آثار سے معلوم ہوا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں توٹا خون چاہے جسم کے کسی بھی حصے سے نکلا ہو حلق سے خارج ہوا ہو یا مسوڑوں سے یا سنگی پچھنے لگوانے سے ہو یا چھوٹ لگنے سے زخم کے آنے سے یا کسی پھنسی پھوڑے کے پھٹ جانے سے انجکشن لگا کر نکالا جائے یا کسی فائر کے لگنے سے نکلے توڑا